اس وقت ہمیں لغاری صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں لغاری صاحب پہلا سوال میرا آپ سے بینظر بھٹو کی شخصیت کے حوالے سے ہے جو کہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے میں بہت خوش ہوتی ہوں جب میں ان کو بولتا ہوا سنتی بھی ہوں جو پرانی ویڈیوز ان کی ہیں اتنی باکمال شخصیت اتنی پڑی لکھی خاتون صدیوں میں ایسے ہیرہ لوگ پیدا ہوتے ہیں آپ کی ملاقات رہی ہوگی آپ نے کیسا پایا انہیں میری ملاقاتیں اس وقت ہوئی تھی جب وہ طالب علمی کا دور ختم کر کے واپس آئی تھی اور ملک میں مارشلہ لگا تھا تو مارشلہ لگنے کے تقریباً تین چار روز کے بعد ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی وہ اسلامباد سے کراچی آئی تھی والد صاحب کو لے گئے تھے مری وہاں گورنر ہاؤس میں انہیں ڈیٹین کیا گیا تھا اور دونوں فریکین جو ہیں پی پس پارٹی اور پی این اے کے رہنماؤں کو انہیں جو ہے وہ حفاظت حراست کا نام دیا تھا اس میں لے لیا گیا تھا اور یہ فیملی آگئی تھی اور اس فیملی کے یہاں پہنچنے کے بعد شروع میں جو لوگ ملے تھے ان میں میں بھی شامل تھا اور محترمہ بینظیر بھٹو سے ہم مل رہے تھے ان کی والدہ سے بیگم رسول بھٹو صاحبہ سے اور ان سے اس رات کا احوال پوچھ رہے تھے اور وہ اچانک اندر لاخل ہوئیں اور جس ملاقات کے کمرے میں ملاقات کرے تھے اس کمرے میں داخل ہوئیں محترمہ بینظیر بھٹو انہیں ایک بلی اٹھائی ہوئی تھی اور اپنی والدہ کو انہیں کہا ہے کہ یہ بلی جو ہے طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی یہ کچھ بیمار سی ہے تو اس پر جو ہے ہم کچھ چونکے بھی اور ہم نے یہ کہا کہ یہ بہت مشکلی گھڑی میں بھی ان کو بلی کی بیماری ضرور یاد ہے کہ یہ ایک جاندار ہے اور اس کو ایک تکلیف ہے پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہماری باقیدہ ملاقاتیں ہوئیں جو گھنٹوں پر محیط ہوتی تھیں ہم نے ان کی سیاست کو دیکھا ان کی سیاست کو سمجھا اور جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہی تھی کئی اطالیق پیدا ہو گئے تھے مگر ان نے خود سیاست پڑھی ہوئی تھی وہ برکلے اور جو ہے وہ ہاورڈ اور ایکس فورڈ کی گریجویٹ تھیں اور وہاں ان نے پڑھا تھا اور جلتخف بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے ملک کے مدارس میں چھوٹے چھوٹے مدارس میں پڑھانے والوں کی یا پڑھنے والوں کی سندوں کو ڈگری مان لی گئی تھی وہاں آگ فورڈ اور ہاورڈ کی پڑھی ہوئی خاتون کی ڈگری پر ساٹھ ابجیکشن لگائے گئے تھے اور ان کو نومینیشن پیپر ان کا قبول نہیں کیا گیا تھا یہ سن دوہزار دو کے انتخابات کی بات ہے جب ان کے نہیں مانے گئے تھے تو یہ صورتحال ان کے ساتھ پہلے سے تھی جب مارشلہ لگا اور مارشلہ لگنے کے بعد اور مارشلہ لگنے سے پہلے بھی ان کے والد کی زندگی میں بھی کچھ اداروں سے کچھ افراز سے کچھ گروہوں سے ان کے اختلافات پیدا ہوئے پھر باقیدہ ایک جنرل دیا کے مارشلہ کے بعد تو ایک جنگ ہی شروع ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بینظیر بھکٹو وزیر اضام بننے کے بعد امریکہ گئی تھی تو کس طرح سے کانگریس نے سٹینڈنگ سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا اور کئی منت تک وہ تالیاں بجائی جاتی رہی تھی جب وہ آئی تھی اور جب وہ وطن واپس لوٹی ہیں تو ان کی حکومت توڑ دی گئی تو یہ جو تھا یہ ایک سلسلہ تھا جو چل رہا تھا جو آخر ایک خطرناک ہولناک افسوسناک سانہے پر جا کر ختم ہوا تھا ساری لگاری صاحب بلکل آپ جو باتیں بتا رہے ہیں اس سوال سے عبام کا درد رکھنے کی جہاں تک بات ہے وہ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی قابل خاتون اتنی پڑھی لکھی خاتون جو کہ دنیا بھر میں لیکچوز دیتی رہی کہ انہوں نے کوئی ایسا شخص ہی نہیں جو انہیں نہ جانتا انہوں نے نیشنل لیول پر ان کی ایک ریکنیشن تھی ان کو لوگ جانتے تھے تو ان کا یہ دل میں عبام کا درد تھا تب ہی وہ پاکستان واپس تشریف لائنگ انہوں نے اس عبام کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتی تھی انہوں نے یہی کہا بھی تھا کہ عبام کا فیصلہ ہے کہ مجھے وطن واپس آنا ہے پندرہ سال بیٹ گئے ہیں قتل کی تحقیقات میرا خیال ہے نو سال آٹھ مہینے جاری رہی کوئی کیوں نہیں پکڑا گیا کچھ بری ہو گئے کچھ چلے گئے کچھ پتہ نہیں چل سکا ایسا کیوں ہوا حالانکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے بعد جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے اور جناب جب علاقہ تلک خان کو شہید کیا گیا تو مسلم لیگ کی حکومت تھی اور خاجہ نازم الدین وزیر اعظم بنے تھے اور جس طرح سے تمام نشانات مٹائے گئے اسی وقت سب سے پہلا یہ کیا گیا کہ جس شخص نے فائر کیا تھا اس کو وہیں وہیں پر ایک قتل کر دیا گیا اور جس انسپیکٹر نے گھٹر نے گولی چلے اس کو بھی وہیں مار دیا گیا جس قاتل کو جس نے مارا اس کا بھی نشان مٹا دیا گیا اس کے بعد جو تحقیقات کرنے کے لیے ایک بڑا بہت بڑا ادارہ کام کر رہا تھا بہت زیادہ لوگ کر رہے تھے کام اور فائلیں موجود تھیں اس کا جہاز اڑا دیا گیا یہ کراچی سے بہت جنگ شاہی کے مقام پر وہ جہاز بہت ادارہ گرا دیا گیا اور تحقیقات کرنے والے اور تحقیقات کی فائلیں وہاں ختم کر دی گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاست خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے 36% ناصرین نے بول نیوز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے